ہیلو سٹوڈنٹس ہیلو سٹوڈنٹس ہیلو کم یو آل ٹو مائی یوٹیپ چینل ایم حمد سٹوری سرکل یہ جو ویڈیو ہے یہ پارٹ سیکنڈ ہے ایوانس سٹوری کا جو کی گل مہر انگلیس فریڈر کلاس فائب سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ نے پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو پہلے پارٹ ون دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گا ٹھیک ہے نا آگر آپ پارٹ ون نہیں دیکھتے ہیں اور پارٹ ون سے دیکھنا سرو کرتے ہیں پھر آپ کو چیزیں اچھ زیادنسے سے سمجھ میں نہیں آئیں گی ٹھیک ہے نا تو چلو ہم لوگو � dernière کرتے ہیں پارٹ ون میں ہم لوگو نے پڑھ لیا تھا اور پارٹ ون میں یہاں سے پڑھنا تھا مر سے پڑھنا تھا پارٹ ون میں ہم نے کیا پڑھ لیا تھا پارٹ ون میں ہم نے دیگرنت پڑھ لیا تھا چلو سرو کرتے ہیں it did not take long for my parents to find my name یہاں پہ ایوان کہہ رہا ہے کہ میرے پیرنٹس کو میرا نام رکھنے میں زیادہ سمیں نہیں لگا کہہ رہا ہے کہ پورے دن ہر روج میں صرف پکچر بنایا کرتا تھا اور میں کہاں کہاں پہ پکچر بناتا تھا میں پتھروں پہ پکچر بناتا تھا پیڑوں کی چھالوں پہ پکچر بناتا تھا اور تو کبھی کبھی میں اپنی موم کے پیٹ پہ بھی ان کے بیک پہ بھی کیا کرتا تھا پکچر بنایا کرتا تھا اب دیکھو سیپ کیا ہوتا ہے سیپ کا مطلب دیا ہے یہاں پہ پلانٹ میں کیا ہوتا ہے ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو کی فوڈ کو کیا کر سکتا ہے اس کے ہر ایک پارٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے جس کو ہم لوگ فلوئیم کہتے ہیں زائیلم اور فلوئیم آپ نے سائنس میں پڑا ہوگا زائیلم کیا کرتا ہے وارٹر کو پلانٹ کے ڈیفرنٹ پارٹس میں پہنچاتا ہے ویسے ہی فلوئیم کا کام ہوتا ہے فوڈ کو پلانٹس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹس میں پہنچانا تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں سیپ لیتا تھا کہاں سے پتیوں سے سیپ لیتا تھا پینٹنگ کرنے کا جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو بتلا رہا ہے لیکن پکچر بنانے کے لیے اکثر میں کیا یوز کرتا تھا مڈ کو یوز کرتا تھا اور اسی لیے اور اسی طرح سے ان لوگوں نے مجھے کیا بلانا شروع کر دیا مڈ مڈ منز کیا ہوتا ہے کینچڑ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی جہاں تک بات کی جائے تو انسانوں کے لیے جو مڈ ہوتا ہے کینچڑ ہوتا ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کوئی بڑی سی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن جہاں تک میری بات ہے میرے لیے یہ یہی سب کچھ تھا اب ہم لوگ پڑھیں گے پروٹیکٹر پروٹیکٹر کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے سنڈکچک جو کی آپ کی رکھوالی کرتا ہے کہنے کا مطلب میری جو فیملی تھی جس کو انسان کیا بولتے ہیں ٹروپ بولتے ہیں تو دیکھو گوریلاز کے ایک گروپ کو ٹروپ کہا جاتا ہے ٹروپ آف گوریلا تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میری فیملی جس کو انسان لوگ ٹروپ کہتے ہیں was just like any other گوریلا فیملی میری فیملی بھی کسی دوسرے ان گوریلا کی فیملی کی طرح ہی تھی there were 10 of us اور ہماری فیملی میں کھل ملا کے 10 لوگ تھے my father the silver back میرے فادر جن کا نام کیا تھا silver back my mother اور پھر میری موم تھی and 3 other adult females کہنے کا مطلب اور تین الگ جو دوسری مہیل آئیں تھی وہ تین بڑی مہیل آئیں تھی تو اب تک ٹروٹل کتنے لوگ ہو گئے اس کے mom and dad دو لوگ اور تین دوسری مہیل آئیں تو تین دو پانچ لوگ ہو گئے یہاں پہ a young male child black back کہہ رہا ہے کہ ایک بڑا سا male child تھا جس کا نام کیا تھا black back and 2 other young gorillas اور دو پھر کیا تھے چھوٹے چھوٹے young gorillas تھے تو 5 اور یہاں پہ یہ 6 اور دو لوگ وہاں پہ ہو گئے 6 to 8 tag and I were the babies of the group اور اس گروپ میں جو سب سے چھوٹے تھے وہ tag اور میں تھے یہاں پہ کون کہہ رہا ہے ایوان کہہ رہا ہے تو 8 لوگ ادھر اور 2 لوگ ادھر تو ان لوگ کے فیملیز میں ٹوٹل کتنے ہو گئے 10 لوگ ہو گئے دیکھو یہاں پہ black back کا مطلب کیا ہوتا ہے a young male gorilla ایک زوان male gorilla کو ہم لوگ black back کہتے ہیں we fought from time to time یہاں پہ ایوان کہتا ہے کہ ہم لوگ سمیں سمیں پہ لڑتے رہتے تھے but my father knew how to control us with a simple skull لیکن ہمارے پتا جی یہ بات جانتے تھے کہ ہم لوگ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کیسے مطلب ہمیں شاند کرنا ہے اور وہ بس تھوڑا سا کیا کرتے تھے skull کرتے تھے skull کہنے کے مطلب ہم لوگ کو لالانکوں سے دیکھتے تھے گصہ بھرے نظروں سے وہ ہمیں دیکھتے تھے اور اس سے ہم لوگ سانت ہو جاتے تھے دیکھو یہاں پہ دیا ہے skull کا مطلب کیا ہوتا ہے an angry look جب آپ کو کوئی گصہ ہو کے دیکھتا ہے اس کو ہم لوگ skull کہتے ہیں and for the most part we were happy to do what we were meant to do کہنے کا مطلب دن کے جادہ تر پارٹ میں ہم لوگ کیا کرتے تھے ہم لوگ وہیں کیا کرتے تھے جس میں ہمیں خوصی ملتی تھی جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اور ہم لوگ آخر کرتے کیا تھے to feed and search for food ہم لوگ کیا کرتے تھے لوگ ایک دوسری کو کھانا کھلاتے تھے اور کھانا کی تالاز کرتے تھے and nap and play اور سوتے تھے لوگ اور کھیلتے تھے لوگ مطلب دن کے زیادہ تر ہم لوگ یہیں کام کیا کرتے تھے my father was a master at leading us to the ripest fruit for our morning feast and the finest branches of our night nests کہنے کا مطلب ہے میری جو father تھے وہ ایک دہا master تھے کیا کرنے میں پکے ہوئے فلو کو تالاز کرنے میں پکے ہوئے فلو کو ڈھوڑنے میں وہ ایک دہا master تھے وہ ہمارے لیے morning کے ناستے کے لیے morning کے بھوجن کے لیے پکے ہوئے fruits لاتے تھے اور شام کے دینر کے لیے اچھے اچھے میڑوں کی سخائیں branches لے کر آتے تھے he was everything a silver back is meant to be a guide, a teacher, a protector کہنے کا مطلب ہے کہ سیلور بیک کو ایک سیلور بیک کو جیسا ہونا چاہیے تھا میرے dad میرے dad میرے father بلکل ویسے ہی تھے وہ ایک guide تھے ایک teacher تھے اور ایک protector تھے the perfect life یہاں سے ایک نیا part شروع ہوتا ہے the perfect life اس کو دیکھتے ہیں gorilla babies elephant babies and human babies are not so different کہنے کا مطلب ہے کہ گوریلا کے جو بچے ہوتے ہیں elephant کے جو بچے ہوتے ہیں اور انسانوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جیادہ الگ نہیں ہوتے ہیں except that a gorilla gets to spend the day riding on his mother's neck a mother's back کہنے کا مطلب ہے کہ elephant human اور گوریلا babies میں گوریلا babies کے ساتھ difference یہ ہے کہ یہ اپنے دن کا جو جیادہ تر جو سمیہ ہوتا ہے وہ اپنی mom کے back پہ سوار ہو کر گزارتا ہے وہ ہمیسا اپنی mom کے back پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے slowly carefully a young gorilla begins to go further and further away from the safety of his mother's arm اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے ایک young gorilla جو بڑا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اپنی ماں کی safe arm سے اپنی ماں کی safety سے اپنی ماں کے sun reduction سے دھیرے دھیرے دور ہونے لگتا ہے وہ ان سے الگ جانے لگتا ہے he learns the skills he will need as an adult اور وہ ان سبھی کلاوں ان سبھی skills کو سیکھتا ہے جو کی ایک young gorilla کو ضرورت پڑ سکتی ہے انسان کو جیسے کی بڑا انسان ہوتا ہے تو اس کو اپنی life کو survive کرنے کے لئے الگ الگ چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے ویسے ہی ایک gorila کو اپنی زندگی کو گزارنے کے لئے الگ الگ طریقے سیکھنے پڑتے ہیں اور وہ ان طریقوں کو تب ہی سیکھ سکتا ہے جب وہ اپنی ماں کی گھول سے باہر نکلے گا how to make a nest of branches اب یہاں پہ یہ gorila کیا سیکھتا ہے کی کیسے branches کو use کر کے nest بنانا ہوتا ہے اپنا گھوصلہ بنانا ہوتا ہے weave them tightly or they will fall apart in the middle of the night اور ان branches کو کیسے ایک دوسرے مرچے سے بننا ہے weave کرنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کی رات کے بیچ پہر میں وہ اس کا nest جو ہے گر جائے how to beat your chest cup your palms to amplify the sounds ایک gorila کو یہ بھی سیکھنا ہوتا ہے کہ اپنی چھاتی کیسے پیٹنی ہے اور اپنے ہاتھوں کو ایک کٹورے کی طرح اپنے پام کو اپنے ہتھیلی کو ایک کپ کی طرح کیسے بنانا ہے تاکہ جب وہ اچھاتی کو پیٹے تو اس کا sound جو ہونا amplify ہو زیادہ دور تک اس کی sound جائے اس کا آواز زیادہ ہے how to move from tree to tree اور ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پہ بینا گیرے ہوئے کیسے جانا ہے how to be kind strong and loyal ایک دوسرے کی پرتی kind مضبوط اور loyal کیسے ہونا ہے یہ بھی ان سارے گوریلاز کو سیکھنے ہوتے ہیں جو کی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں as a young gorilla you make mistakes یہاں پہ ایوان کہہ رہا ہے کہ جب آپ نوزوان ہوتے ہو جب آپ چھوٹے سے ہوتے ہو تب آپ کئی ساری گلتیاں کرتے ہو you play you learn you do it all over again آپ کھیلتے ہو آپ سیکھتے ہو اور پھر سے یہ ساری چیزیں آپ دوبارہ کرتے ہو it was for a while یہاں پہ آپ کا ایوان کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں تک یہ جو ہماری زندگی تھی جب ہم لوگ اپنے جنگل میں اپنی زندگی گزار رہے تھے تو یہ ہماری life بالکل perfect تھی اب یہاں پہ جنگل کی زندگی لوگ کا the end ہو گیا ختم ہو گیا کیسے one day a still day when the hot air hummed the humans came ایک دن کی بات ہے دن کافی سان تھا اور گرم ہوایں چل رہی تھی تب ہی انسان آئے کہاں پہ جنگل میں اب دیکھو یہاں پہ لکھا گیا وائن وائن کا مطلب ہوتا ہے لطاہنگور کا جو بیل ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں وائن after they captured my sister and me they put us in a cramped dark carrot کہہ رہا کہ جب ان لوگوں نے مجھے اور میری بہن کو پکڑ لیا تو ان لوگوں نے ہمیں ایک چھوٹے سے ایک اندھیرے سے carrot میں رکھ دیا جو کی کافی cramped تھا مطلب جس میں جگہ بہت ہی کم تھا دیکھو یہاں پہ cramped کا مطلب دیا ہے small and crowded with not much room to move مطلب اتنا چھوٹا سا carrot جس میں جگہ کم ہو جس میں کسی کو بھی آپ رکھتے ہو تو وہ ہلڈول نہیں سکتا ہے ٹھیک سے تو جب ان لوگوں نے مجھے اور میری بہن کو پکڑا تو ایک carrot میں ڈال دیا اس میں بند کر دیا somehow i knew that in order to live i had to let my old life die کسی نہ کسی طرح میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ اگر مجھے زندہ رہنا ہے اگر مجھے اس دنیا میں survive کرنا ہے تو اپنی پرانی زندگی کو مجھے بھولانا ہوگا but my sister could not let go of it لیکن میری بہن ایسا نہیں کر پائی وہ اپنی زنگل کی زندگی کو کبھی نہیں پھول پائی وہ ہمارے ہوم مطلب یہاں پہ ہوم کون سا ہوگا گوریلاز کے لیے ہوم ان کا زنگل ہوگا تو وہ ہمارے ہوم ہمارے گھر ہمارے جنگل کے بارے میں ہمیسا سوچتی رہتی تھی when one day ایک دن کیا ہوا میں نے اسے دھیان سے دیکھا میں نے اسے دیکھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی لیکن وہ سچ میں مجھے دیکھ نہیں رہی تھی وہ اپنی خیالوں میں ہوئی ہوئی تھی اور میں یہ بات جانتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں گم ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہے اب دیکھو کہنے کا مطلب اس کی جو لائف تھی وہ ایک انسان کی طرح تھی کس کی ایوان کی کہنے کا مطلب ہے کہ جب کرت میں بند کر کے ہمیں لائے گیا تو جس انسان نے اس کرت کو کھولا تھا اس کا نام کیا تھا میک 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 و ٹوک می میک و ریز گیا اور اس نے مجھے ایک انسانی بچے کی طرح میری کی اس کو کیا بلتے ہیں لوگ پالن پوسل کرنا ٹھیک ہے میں ایک بوٹل سے پانی پیا کرتا تھا میں انسانوں کی بستر پہ سویا کرتا تھا انسان جس کرسی پہ بیٹھ دے تھے لوگ اس پہ میں بیٹھا کرتا تھا مکھی کی طرح آتے تھے ان کو میں سنا کرتا تھا Mack's wife Helen was quick to laugh but quick to anger too especially when I broke something which was often کہنے کے مطلب Mack کی wife کا نام تا Helen وہ کافی جلدی ہستی تھی اور کافی جلدی وہ گصہ بھی ہو جاتی تھی اور وہ خاص کر کے گصہ تب ہوتی تھی جب میں کوئی چیز توڑ دیتا تھا اور میں اکثر چیز توڑ دیا کرتا تھا I broke the blender when I squeezed three tubes of toothpaste and a bottle of glue into it I break my toes attempting to swing from a lamp fixture on the ceiling ایک کیا لگا ہوا تھا ایک لیمپ لگا ہوا تھا ceiling پہ چھت پہ کیا لگا ہوا تھا ایک لیمپ لگا ہوا تھا اور اس کو پکڑ کے میں جھولنے کی کوشش کی جس کے وجہ سے کیا ہو گیا میرا جو تو ہے میرا جو کٹنا ہے وہ ٹوٹ گیا فریکچر ہو گیا I توڑ دیئے تھے It turns out there are many ways to break a glass اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے کئی سارے راستے تلاس کر لیا ہیں کہ یہ گلاس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے Every weekend Mac and Helen drove me to a restaurant where they ordered something for me اب یہ ہاں پہ بتلا رہا ہے کہ ہر ایک وی کیا ہوتا تھا Mac اور Helen مجھے ایک restaurant مل لے جاتے تھے جہاں پہ وہ میرے لئے کچھ نہ کچھ order کیا کرتے تھے لوگ I went to baseball games میں baseball games میں بھی جایا کرتا تھا to the grocery store میں گروسری store میں بھی جایا کرتا تھا to a movie theater یہاں تک کی cinema hall میں بھی جا کرتا تھا کم کے ساتھ Mac کے ساتھ اور Helen کے ساتھ Even the circus یہاں تک کی میں circus میں بھی جایا کرتا تھا they did not have a gorilla اور میں جس circus میں جایا کرتا تھا ان لوگ کے پاس gorilla وہاں پہ نہیں تھا I rode a little water bike and blew out candles on a burn day kick کہنے کا مطلب میں ایک چھوٹا سا motorcycle بھی چلایا کرتا تھا اور جب بھی میرا birthday چھوٹے آتا تھا تو میں candle بھی بجھا کرتا تھا جیسے کہ انسانی بچہ یہ سارے کاموں کو کرتا ہے دیکھو یہاں پہ یہ helen اور mac بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ evan بیٹھا ہوا ہے ایک chair پہ my life as a human was an exciting one although my parents would not have approved کہ رہے کہ انسانوں کے روپ میں میری جو زندگی تھی میری جو life تھی وہ کافی exciting تھی بھلے ہی میرے parents اگر اس بات کو جانتے سمجھتے تو وہ اس بات کے لیے agree نہیں کرتے اب یہاں پہ لکھا گیا ہے hunger hunger کا مطلب ہوتا ہے بھوگ in my new life as کہنے کا مطلب یہ جو میری نئی زندگی تھی جس میں میں انسانوں کی ترہ جی رہا تھا i was well taken care of میری کافی اچھے سے دیکھ بھال ہو رہی تھی yet a night حالان کی رات میں lying alone in my پزام جب میں اپنی پزام پہن کے سو رہا ہوتا تھا i جنگل میں ہوتا اور میں اپنے طرح کے گوریلاز کے ساتھ مطلب ایک play fight کر رہا ہوتا مطلب مزاگ میں جو fight کرتے ہیں کھیل کھیل میں جو fight کرتے ہیں اس کو کر رہا ہوتا اور میرے جو troop تھے میرے جو family member تھے ان کی safety کے اندر رہتا تو یہ ساری چیزیں مجھے یاد آتی تھی remember what happened to tag اب یہاں پہ ایوان کہتا ہے یاد کرو کہ tag کے ساتھ کیا ہوا ایوان خود کو کہا کرتا تھا کہ ایوان tag کے ساتھ کیا ہوا don't think about the jungle جنگل کے بارے میں مت سوچا کرتی تھی اور اس کا کہیں پہ بھی من نہیں لگتا تھا تو ایوان اس بات کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی جنگل کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہئے still sometimes I lay awake wishing for the warmth of another just like me still ابھی بھی کبھی کبھی میں بینہ سوئے ہی میں لٹا ہوا رہتا ہوں اور یہ wish کرتا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جیسا ہی کوئی اور میرے ساتھ ہوتا ہے نا یہاں پہ مطلب مجھے پیار مل پاتا میرے جیسے ہی کسی اور کا کہہ رہا ہے کہ بعد میں ایوان کو ایک سوپنگ مال میں بھیج دیا گیا جو کی ایک سرکس کا ایک حصہ بن گیا ایک پارٹ بن گیا اسٹیسنری کہنے کے مطلب ویسا پلیس جو کی اپنی جگہ نہیں بدلتی ہے اس کو اسٹیسنری کہا جاتا ہے اور یہاں پہ ایوان کیا ہو گیا اس بات کا عادی ہو گیا کہ انسان اسے ہمیسا دیکھا کرتے تھے اب اسے جنگل کے بارے میں زیادہ یاد نہیں آتی تھی وہ زنگل کے بارے میں وہ نہیں سوچتا تھا یہاں پہ کہ رہا ہے اگر آپ ایوان کے بارے میں اور اس کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اور کیا ہوا تو آپ کو اس کا کمپلیٹ نوبل پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری سٹوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے ایکسپلینیشن کیسے لگا آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک کریں گے اور چینلل پہ نئے ہوگے تو سبسکرائب کریں گے تب تک کے